جاؤ جاؤ اسے کہہ دو کہ تم نوٹری نہیں کرو گے اس کے پاس میں تمہیں بہتر نوٹری دلوا دوں گی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے راستوں کا انتخاب خود کروں گا مجھے اپنے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے شام کو ملک آتا ہوں سارا دبا دو مجھے دنیا مجھے دائیں WAS موسیقی موسیقی گھبراؤ نہیں اس صفحہ پلیٹیں توڑنے نہیں آئی ہو تمہیں ایک سچ بتانے آئی کیوں سمجھو ایک چیلنج دینے آئی یا پھر تمہیں خود کو سچا ثابت کرنے کا موقع دینے آئی کیونکہ مجھے پتا ہے ایک دوہ سچ پتا چل گیا تم سب کو بتا دوگی پھر دیکھیں گے کہ کون تمہاری بات پہ یقین کرتا ہے نسیم نے سچ کہا تھا فرید میرا ہی بیٹا ہے موسیقی موسیقی میں اس کی سگی ماں ہوں موسیقی لگا نا دچکا کرو ثابت جاؤ بتا جو سب کو موسیقی موسیقی اگر کسی نے یقین کر لیا تو میرا نام بتل دینا موسیقی ارے جھوٹ بول رہی ہیں نہیں بابا وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہیں میں نے ان کی آنکھوں میں ان کی طرف دیکھا ہے اور اتنا اندازہ تو میں بھی لگا سکتی ہوں کہ کب کون جھوٹ بول رہا ہے ان کی آنکھوں میں فرید بھائی کے لیے محبت جھوٹی نہیں تھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مامتہ سے مجبور ہو کر یہ حقیقت سب کو بتا دینا چاہتی ہیں اسی لیے تو انہوں نے میرے چیلنج کیا ہے کہ میرے سوالوں کے جواب کے ذریعے وہ یہ بات سب تک پہنچا دیں کہ وہ فرید بھائی کی سگی ماں ہیں بیٹا کو تمہیں اُلجھا رہی ہے اور تم اُلجھے گئے بات صرف ان کے کہنے کی نہیں ہے بابا نسیم آنٹی نے بھی تو یہی بات کہی تھی اور وہ مجھے چیلنج یہ کیوں کرتی ہیں اگر یہ جھوٹ ہوتا تو خیر جو بھی ہے میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ اگر آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے تو آپ مجھ سے چھپائیں گے نہیں میرے آپ سے صرف دو ہی سوال ہیں کیا تائی جان فرید بھائی کی سگی ماں ہیں اور اگر ہیں تو ان کے باپ کون ہیں ارے تم کن چکروں میں پڑھ رہی ہو چھوڑ دوے سب پہلی تمہارے جنیت کی دمیان اتنی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں اور ان سب کو لے کر آن بڑھیں گی مجھے تائی جان نے چیلنج کیا ہے اور میں پتہ لگا کر ہی راؤں گی پیچھے نہیں ہٹوں گی پیچھے نہیں ہٹوں گی پیچھے نہیں ہٹوں گی پیچھے نہیں ہٹوں گی